اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام حامدوں ومصلین اما بعد میں وہ حدیث پاک کر رہا تھا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ عزبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من حق بحسن صحابتی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ دار کون ہے تمہاری امہ جان صحابی نے پھر پوچھا سمہ من سمہ یعنی نمبر دو کون آپ نے فرمایا تمہاری امہ پھر صحابی نے سمہ من تیسری مرتبہ کہا آپ نے فرمایا تمہاری امہ پھر صحابی نے کہا سمہ من آپ نے فرمایا سمہ ابو کا تمہارے اباجان ماں کی یہ حیثیت ماں کا رتبہ اتنا زیادہ ماں کی عطاعت اتنی زیادہ کرنے ماں کی نمسیبتیں بھی جولی ہیں ماں کی شفقتیں بھی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام والد ہیں حضرت سلیمان یہ بیٹے ہیں ان کے زمانے میں دونوں بادشاہ بھی تھے ان کے زمانے میں ایک عورت تھی عمر کی بڑی تھی دونوں عورتیں جا رہی تھیں ایک کے گود میں لڑکا تھا جو چھوٹی تھی اس کی گود میں بچہ تھا جعظیب ان بخاری کی روایت تھے ایک دریندہ آیا اور بچے کو اٹھا لے گیا جو بچہ اٹھایا گیا تھا وہ بڑی عمروالہ تھا چھوٹی کا بچہ بچہ ہوا تھا بڑی تیز ترار تھی وہ کہتے ہیں تمہارے بچے کو دریندہ لے گیا ہے میرا بچہ یہی ہے دونوں میں جھگڑا ہوا دونوں ہوتے ہوتے حضرت دعود علیہ السلام کے پاس پہنچے جو اببہ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دونوں کو زمانہ ایک ہی ہے حضرت دعود علیہ السلام نے باتیں سن کر کے بہت سے آدمی تیز ترار ہوتا اپنی بات کہا پاتا ہے بہت سے نہیں کہا پاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ہم دلائل سن کر کے بات کرتے ہیں بعض اپنی بات کہانے میں تیز ہوتے ہیں وہ بڑی نیک ایسے بات چیت کی حضرت دعود علیہ السلام نے باقی بچے زندہ بچے کیلئے فیصلہ کر دیا کہ یہ تمہارا ہے چھوٹی جس کا حقیقت میں تھا وہ محروم ہو گئی دونوں نکلیں وہاں سے حضرت دعود علیہ السلام کے پاس سے تو دونوں عورتوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ابباجان نے کیا فیصلہ کیا بتایا ہے کہ بڑی کے حق میں بچے کا فیصلہ ہو گیا ہے وہی وہ پا گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ایسا ہے مجھے ایک چھوٹی دے دو چھوٹی مانگائے اور کہا یہ بچہ میرے حوالے کرو میں دو ٹکڑے کر کے دونوں کو دے دیتا ہوں آدھ آدھا بڑی تھی وہ خاموش رہی چھوٹی جو حقیقت میں ماں تھی وہ کہتی ہے نہیں یہ بیٹا اسی کا ہے میرا نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے سمجھا کہ حقیقی ماں یہی ہے چھوٹی یہ چاہتی ہے میرا بیٹا زندہ رہے میرے پاس نہ سہی کہیں تو زندہ رہے اور بڑی چپ چاپ رہی کچھ بولی نہیں خاموش رہی اسی سے مہدسین نے امام نسین باب باندھا ہے کہ حاکمی وقت ایسی بات کہہ سکتا ہے جس کو کرنا نہیں ہے کریں گے نہیں لیکن حق جاننے کے لیے ہا تو سکینا نانا اشک ہو مجھے چھوڑی دو میں دو ٹکڑے کر دوں آدھا آدھا لے لو اور اس کے بعد بڑی سے لے کر کے چھین کر کے بچہ چھوٹی کو دو دیا ماں کی شبقت و محبت اتنی ہوتی ہے ایک صحیح روایت بخاری میں آتی ہے حضور محمد الخطاب رضی اللہ عنہ سے ہے کہ کچھ قیدی گریفتار ہو کر کے آئے اس میں ایک عورت تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی جب گریفتار کی گئی تو اس کا بچہ چھوٹ گیا تھا بچہ ساتھ نہیں دودھ پلانے کی قیفیت میں یہاں آئے تو نہیں پلا سکی تھی تو بڑی پریشانی سے وہ پریشان تھی یہاں قیدیوں میں جہاں مدینہ میں رکھی گئی وہاں تلاش کر رہی تھی ظاہر یہاں دوسری کا بچہ ملا لیکن وہ دودھ پلانے کی تکلیف سے توٹھایا فَأَلْسَقَدْ بِبَتْنَهَا وَأَرْضَعَاتْهُ بخاری شریف کے الفاظ ہیں اپنے سینے سے چمٹا لیا اور دودھ پلانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ہمیں متوجہ کر کے فرمایا یہ عورت اپنے بچہ یا بچی کو آگ میں ڈال سکتی ہے یعنی یہ تو غیر کے بچے کو ایسا کیے ہوئے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول غیر کے بچے کو سینے سے چمٹائے ہوئے اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلا رہے ہیں اپنے بچے کو یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کو پیٹ میں رکھا جس کو پیدا کیا وہ تکلیف گوارا کی حملت ہو مہو قرحن وغزت ہو قرحا وحملہ وفصالہ ثلاثونہ شہرہ حملہ اور دودھ پلانے کا زمانہ تیس مہنے ہوئے یہ سب برداشت کر رہی ہو وہ ڈالے گی اپنے ہاتھ سے آگ میں غیر اگر ڈالنا چاہے تو حتی اللہ سا یہ بچانی کی کوشش کرے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخاری شریف کے روایت میں یہ عورت اپنے بچے بچی پر جتنا شفیق ہے اس سے کہیں زیادہ رب العالمین اپنے بندوں پر شفیق ان کو پیدا کیا ان پر شفیق مہروان ہے لوگوں کی بڑا عمالیاں ہوتی ہیں کہ اللہ عذاب اور سزا دیا کرتا ہے ماں کے کردار ماں کے یہ سلوک ماں کی یہ قیفیت قرآن کریم ہی بتایا ہے حمل میں رکھنا یہ تکلیف کے بعد ولادت موت حیات کا مسئلہ ہوا کرتا ہے اور اس کے بعد رضاعت کا یہ زمانہ بچپن میں پا خانہ پیشا بچے کی کتنی ضروریات ڈھائی دو تین سال تک یہ برداشت کرنا یہ سب ہے اس لئے ماں کرتبہ ام کا پھر کہا سمہ ام کا سمہ ام کا ماں کا کردار ہے ماں کے یہ سلوک ہے اسلام نے اس لئے کرتبہ یہ دیا ہے ماں کے سلوک میں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ایک صحابی آئے اور کہا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مشورہ کرنے آیا ہوں میں جہاد کے لئے نکلوں اللہ کی رسول نے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہیں کہا ہاں آپ نے فرمایا فلزمہ ماہی کو لازم پکڑے رہو اور ان کے خدمت کیا کرو ان کے قدموں کے نیچے جنت غزوے میں جانے نہیں دیا اس لئے ماں باپ کی رضاوندی کے بغیر غزوے میں لڑکا نہیں شریک ہو سکتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کا معنی محدثین بیان کرتے ہیں اگر تم جنت کے مستحق بھی ہوئے اور تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں تو تم اپنے جنت میں نہیں جا پاؤ گے مشرق اور کافر ماں باپ ان کے ساتھ احسان و سلوک کرنا ہے وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں اللہ نے فرمایا وَإِن جَا هَدَا كَالَاً تُشْرِقَ بِ مَا لَيْسَلَكَ بِعْعِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا تمہارے ماں باپ پوری کا دکاوش کر رہے ہوں کہ تمہیں مشرق بنا ڈالے فَلَا تُطِعْهُمَا تو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی ہے کفر و شرق میں ماں باپ کی اطاعت نہیں حضرت ملالخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ ماں ہی کہہ رہی تھی بیٹی سے حضرت ملالعاً اعلان فرما دیا تھا جو دودھ بیچنے کیلئے رکھا جائے اس میں پانی نہ ملائے جائے آج دنیا کی کیا حالت ہے معنی کیا 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 زہر ملائے جا رہے ہیں جو دودھ بیچا جائے اس میں پانی نہ ڈالا جائے وہ ہے کہ آپ کو استعمال کرنا ہے تو نہ ڈالو پانی پیو جو چاہو کرو ماں کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے بھی شادی نہیں ہوئی تھی بڑی بچی تھی بیٹی دودھ جو رکھا اس میں پانی ملا دو بیٹی نے کہا ماجان آپ نے وہ اعلان نہیں سنا ہے حضرت ملالخطاب کا اعلان ہوا ہے کہ بیچنے والے دودھ میں پانی نہ ملاؤ ماں نے بہت سمجھایا بیٹی ایسا ہے فائدہ ہے بیٹی نے کہا ماجان آپ کی بات سر آنکھوں پر لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتی عمر نہیں دیکھ رہے تو رب العالمین کے ہمیں جانا ہے اس لئے میں نہیں کر سکتی اتفاق سے حضرت ملالخطاب رضی اللہ عنہ گشت پڑتے آوازوں سن کر کے اس گھر کے پاس ٹھیر گئے ان کے غلام بھی ساتھ تھے جب ان لوگوں کا مقالمہ بات ختم ہوئی بچی تیار نہیں ہوئی خطاب رضی اللہ عنہ امیر المبنین نے اپنے غلام سے کہا اس گھر کو پہچان لو اور صبح اس کی ضرورت ہوگی کس کا گھر ہے صبح کو بلایا اور کہا تمہاری کوئی بچی ہے کہا ہماری ایک بچی ہے شادی شدہ ہے نہیں اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا کہ تم میں سے کون تیار ہے اس بچی سے شادی کرنے کے لئے حضرت ملالخطاب رضی اللہ عنہ کی لڑکے نے شادی کر لی پھر انہی کے بطن سے ایک بچی پیدا ہوئی جسے عمر رب العزیز بعد میں پیدا ہوئے جو خالفہ خامس کہہ جاتے ہیں خالفہ راشدین میں سے حدیث میں عطا ہے نہیں بچیوں سے شادی کرو تو ماں باپ کی اطاعت ہے لیکن معاصیت میں نہیں ہے وہ کسی کی اطاعت معاصیت میں نہیں لا تاعت لی مخلوق نی فی معاصیت الخالق قرآن نے کہا ماں باپ ہیں تمہارے وَإِن جَا حَدَا كَالَاً تُشْرَكَ بِمَا لِسَلْكَ بِعِعِلْم تم سے شرک کرانا چاہتے ہیں جس کی دلیل ہی نہیں ہے تم بھی کہاں سے جانا ہوگئے فَلَا تُتَهُمَا ان کی اطاعت نہ کرو آگے حکم دیا وَسَاحِبُ هُمَا فِي دُنیا مَعْرُوفَا جب تک دنیا میں رہو ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتے رہو جب تک تم زندہ رہو ان کی دیکھ رہے گھر ان پر خرچ کرنا جو ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان بھی ہو جاتے ہیں ماں باپ کافر رہتے ہیں لیکن احسان اس سلوک آپ کرتے ہیں حضرت ملالخطاب رضی اللہ عنہ کی ایک مشرق بھائی تھے کہیں سے جببہ آیا اللہ کے رسول نے ریشم کا تھا ریشم مرد نہیں پہنسکتا ہے حضرت ملالخطاب رضی اللہ عنہ کافر لوگ استعمال کرتے ہیں انہی کو بھیج دیا اپنے مشرق بھائی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو تو اپنے بال بچوں کو دے دیتے ہیں تو مشرق جو بھی رشتے میں آ رہے ہیں ان کا سلوک اور ان کے خیال کرنا ان کے نظر کرنا صلی اللہ رحمی کرنا اچھا سلوک کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو دودھ پلایا تو عورت آئی آپ نے منی چادر پھیلا دی اس پر بٹھایا ایک صحابیہ نے بھوچھا اللہ کے رسول میری امی میرے پاس آتی ہیں وہی راغبہ وہ اسلام کے عراض کیے ہوئے ہیں آپ نے کہا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو سلوک احسان آدمی کا دین اسلام کے پھیلنے کے سب سے بڑا ذریعہ پاس تھی جو تلوار لے کر گھیرے ہوئے ہیں آتی دنیا کہتی ہیں ہم جائیں گے مال دینے جائیں گے ہم بھی لے کر جائیں گے اپنا بچیں گے تو ان کا مال بھی لیتے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کی کافر کا پیسہ ہو کافر کی امانت ہو یا مسلمان کی امانت ہو امانت فرض ہے اس کی نگرانی کے لئے حضرت علی کو چھوڑا کہ یہ فلا فلا کیا ہیں سب تب آنا احسان و سلوک کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے دنیا یہ غلط کہتی ہے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلا ہے احسان و سلوک کی وجہ سے اخلاق کی وجہ سے کردار کی وجہ سے امانت داری کی وجہ سے عزت و ناموز کے حفاظت کے ذریعے سے ہوا شریعت میں آیا کوئی مسلمان مسرقہ میں طور پر مسلمان نہیں جو خود کھاپی کر کے سویا ہے اور اس کا پروسی جس مذہب کا ماننے والا ہو وہ بھوکا ہو جائز نہیں ہے وہ صحیح طور پر امان نہیں رکھتا ہے اسلام کا کردار یہی ہے وَإِن جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَرِكَ بِعِلْمَ فَلَا تُتِهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَا دنیا میں جب تک رہتے ہو اچھا سلوک کیا کردو ماں کی بددعا اگر ہو جائے گی ماں کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا سلاسو دعوات مستجابات لا شکہ فیہن تین دعائیں قطعی طور پر قبول ہوتی ہیں مسافر کی دعا مظلوم کی بددعا اور ماں باپ کی دعا بچے کے حق میں لا شکہ فیہن شکہی نہیں ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں خوشنصیب ہیں وہ اپنے والدین سے اپنی کسی جائز ضروریات کے لئے ہمیشہ دعا کرتی رہیں بہت دل جلتا ہے تب وہ بددعا کرتی ہیں حضرت جوریج بن اسرائیل کے ایک عابض ظاہد آدمی تھے دنیا سے کنارکش تھے اپنا عبادت خانہ بنایا ہوئے تھے وہیں عبادت کرتے تھے ماں گئی ملنے کے لئے وہاں پہنچیں عبادت خانے میں آواز جاتی ہیں جوریج جوریج تین مرتبہ آواز دیا کوئی آواز نہیں آئی حضرت جوریج یہ نماز میں مشغول تھے کہتے رب العالمین ماں کی پکار ہمیں نماز میں ہوں نفلی نماز یہ نہیں گیا کہ چھوڑ دوں کہ کیا کر لیکن چھوڑا نہیں ہے نماز میں مشغول رہے امہ پکار کر کے چلی گئی دوسرے دن پھر آئیں اسے ہی مسلم کی روایت ہے پھر آئیں اور یہ حالت ہوئی وہ نفلی نماز میں مشغول ہیں زاہد آدمی تھے پھر آواز دی جوریج 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 کوئی آواز نہیں کوئی جواب نہیں رب العالمین سے کہتے رب العالمین ماں ہیں اور میں نماز میں مشغول ہوں پھر واپس چلی گئی تیسری دن پھر آئیں یہی آواز دیا کوئی جواب نہیں نماز میں مشغول ہیں تیسری دن آنے کے بعد بدعا کرتے ہیں ماں ماں اس سے بدعا نہیں کیا کرتے ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہے بدعا بدعا کرتے ہیں رب العالمین جوریج کا انتقال نہ ہو یہاں تک کیے زانیہ عورتوں کا چہرہ دیکھ لے اللہ کا کرنا جہاں رہتے تھے اپنے معبد میں عبادت خانے میں لوگوں سے کٹ کر کے وہاں آ کر کے دن کو آرام کرتا تھا اور یہ ایک زانیہ عورت تھی اس نے جب یہ سنا کہ جوریج کے زہد تقوی کا بڑا تذکرہ ہے تو کہتا ہے ان کو تو میں فسلا سکتی ہوں وہ آ کر کسی بہانے سے ان کو مائل کرنا چاہتی ہے لوگوں کی اس کہنے کی وجہ سے لیکن وہ مائل نہیں ہوئی اللہ نے ان کو بچایا جو بکری کے چرانہ لار آئی تھا اس سے بدکاری کیا اور حمل ٹھہر گیا بچہ پیدا گوا ہے لوگوں نے پوچھا کس کا ہے ان کا عبادت خانہ ڈھا دیا گرا دیا حضر جوریج علیہ السلام نے کہا وہ میرا بیٹا نہیں ہے بیٹے کو میرے پاس لائے جائے عورت لے کر آئی اس سے پوچھا چھوٹے بچے سے چند معصوم بچوں نے بات کی ہے اس میں یہ جو بچے سے پوچھا ہے ابھی ظاہر پیدا ہوا چھوٹا بچہ ہے تو تیرا باپ کون وہ بول پڑا میرا باپ وہ رائی اور چرواہا ہے اب لوگوں کے آنکھ کھلی یہ عابد الظاہر آدمی اور ان کا عبادت خانہ ڈھا دیا ہے عبادت خانے میں کہا کہ آپ جو بنا ہوئے تھے ہم سونے چاندی کی بنا دیتے کہا نہیں جیسے ہمارا بنا تھا ماں کی بدعا ہرگز ایک تو ماں کو کرنا نہیں چاہیے وہ بدعا کرنی نہیں چاہیے مظلوم کی بدعا مظلوم کوئی بھی ہو مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو وہ ضرور قبول ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے اللہ اور مظلوم کی بدعا میں پردہ نہیں رہتا دیر تو ہو سکتی ہے لیکن وہ رد نہیں ہو سکتی کسی مذہب کسی دین کا ماننے والا ہو ستھانے سے وہ کہتے ہیں کاغذ کی کشتی یہ دریہ میں نہیں چلا کرتی ہے ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں ظلم کرتے ہوئے رب العالمین کسی کا ظلم ہوتا وہ برداشت نہیں کرتا ہے دیر سر انتقام لے لیتا ہے دنیا نے دیکھا ہے ماں باپ کو ستھانے والا اس دنیا سے صحیح سالم نہیں جا پاتا ہے آپ کی آبادی میں جہاں آپ کو غور کر لیں گے ایسے بیٹے جنہوں نے ماں باپ کو ستھایا ہے ماں کو نکال دیا باپ کو نکال دیا بھگا دیا گاؤں سے نکال دیا ایسی جگہ لاکر کے کٹیا ڈال کر کے رکھ دیا وہ لوگوں کے ایسی ایسی حالتیں ہوتی ہیں جو عورت کی جگہ ہوتی ہے رب العالمین ہم سب کو ماں کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو ماں سے دعا لینے ان کے حق منی کیا کرنے مرنے کے بعد ان کے لئے سلال رحمی کے بعد ان کے لئے توبہ استغفار کرنے صدقہ و خیرات کرنے اس سب کی توفیق دے ماں ماں ہیں جو ہم نکال دے خود نیک بنے نیک بنیں گے تو ماں باپ کے لئے دعا کر پائیں گے ہم نے کہا نہیں ماں باپ کے جنازے میں ہم شریک ہوتے ہیں دلی اور بمبئی سے ہوائی جہاز سے جاتے ہیں اور جنازے کی دعا ہم نے یاد نہیں رہتی ہے اور نہ یاد کرنے کی فکر کرتے ہیں نہ ہمارے گھروالوں کو فکر ہوتی ہے نہ ابا امہ کو فکر ہوتی ہے کہ بچوں کو سکھائیں کہ کم از کم جنازے کی دعا تو یاد کر لو بیٹے ہو سکتا ہے تم سے پہلے میں مر جاؤں تو میرے لئے صحیح دعا تو کر سکو اور ماں باپ نے بھی اپنے دادہ دادی کے لئے نہیں پڑھا نہیں یاد کیا ہے نہیں سیکھا ہے یہ سب چیزیں ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ آدمی ذریعہ سلوک کرتا ہے عام طور دنیا میں اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے ماں کی رضا ہم نے دی دنیا میں ماں باپ کی رضا ماں کو راضی کرنا سب سے آسان کام سب سے آسان کام ہے کتنا آپ نے ستایا ہے ماں کو لیکن آپ نے قریب ہو کر کے ماں کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کے یا اپنی گردن رکھ کر کے اور آپ اگر رو پڑے تو ماں کام پڑتی ہے وہ سب بھول جاتی ہے تب بھی ہم راضی نہیں کر پاتے ہیں ماں کو خوش نہیں کر پاتے ہیں ماں کو آتے ہوئے یہ ٹھیک ہے آپ کچھ دیتے ہیں وہ بیوی سے کہا دیا کہ دے دینا نیک بہوے ہوتے ہیں وہ تو خیال کرتے ہیں لیکن کم ہوتا ہے آپ کو پالا پوسا ہے آپ اپنے ہاتھ سے ماں باپ کو کیوں نہیں دیتے ہیں کچھ چیزیں اپنا دے دیجئے ماں باپ کی ترجیح وہ واقعہ سب جانتے ہیں بنوی اسرائیل کا غار میں جو تینوں پھنسے تھے اس میں ایک وہی تو تھا دلکہ کر کے بخاری کی وہ روایت پہلے ماں باپ کو پلا تھا تو اپنے بچوں کو بعد میں پلا رہا تھا حالانکہ کوئی ضروری نہیں بچے بھوکے ہیں انہیں پلا تو سوا بیزار ہوں گے تو پلا دیجئے گا وہ پلایا بھی اس دن نہیں روتے رہے تب بھی نہیں وہ خالی ترجیح تو دے رہا تھا ایسے بہت کم بچے خونستی بچے ملتے ہیں بیوی سے اگر وہ جان جائے کہ یہ ماں باپ کو ترجیح دیتے ہیں تو خطیت اور وہ بھی آپ کے رنگ میں رنگیں گے عورت کی ذمہ شوہر کے حقوق میں سے ہے جو بات شوہر کا رہا ہے اگر دنیا میں کسی کا سجدہ کرنا جائز ہوتا وہ عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں آپ بیوی کو ڈھالیے اگر ماں کی محبت کے لیے تو آسانی سے ڈھال سکتے ہیں آپ خالقہ کر کے سلوک کرنا آپ خود بیٹھئے آنے کے بعد ماں کے خیال وہاں چلے جائے بڑھے نے پالا پوسا ہے پڑھایا لکھایا ہے اپنے پیٹ میں رکھا ہے یہ سب دک جھیلا ہے شوہر کو جیسے نافرمانی پر بیوی کو طلاق دینے کا اختیار ہے عورت کو بھی اگر کوئی اسی چیز پا گئی تو وہ خلا کرانے کو اس کو اختیار حاضر ہے شوہر خود طلاق دے سکتا ہے اختیار ہے عذر ہونے کے سوپر اسلام کی روشنی میں عورت کے لیے ہے کہ خلا کرائے تو اس کو قاضی کے ہاں یا سربراہ لگاؤں کے جو ذمہ دار ہیں محلے کے ہیں ان سے مل کر کے کہ یہ کوتا ہی ہے یا ستا رہے ہیں یا آیسیں ہیں یا نالیں یا خرچہ برچہ نہیں مل رہا ہے وہ اس کو اختیار ہے خلا کرنے کا ہے اور دنیا میں بیٹا کو اور بیٹی کو ماں کہیں نکار کر دیں میرا بیٹا نہیں ہے جتنا لورہ لنگرا بیٹا اور بیٹی ہوتے ہیں ماں باپ کی شوقت اتنی زیادہ بڑھ جاتی آپ دو بھائی ہیں ایک بھائی کوئی کمارہ ہے وہ ماں کا زیادہ خال کرتا ہے دوسرا بھائی الگ ہے وہ اس کی حالت اچھی نہیں مالی ماں کے دل میں فطری طور پر اس بیٹی کی محبت اس کے بچوں کے محبت رہے گی جو کمزور اللہ نے فطرت رکھا کچھ رونے گا مولانا میں دیتا ہوں اور یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں اور میرا چھوٹا بھائی الگ نہیں کماتا ہے لیکن اممہ جان کا رجحان محبت انہی پوتا پوتیوں سے زیادہ ہے جو اس کے وہ کچھ نہیں دیتا بلکہ ماں اپنے میں سے کچھ پا مجھ سے پائی رہتی ہیں دے دیتی ہیں ہم نے کہا بابو بھئی اخلاق و عادات اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرو اور یہ نہ سوچو دے کر کے کہ نہیں وہی دیجئے جہاں ہم چاہتے ہیں وہ فطرت بھی ہے جو کمزور ہوئے جتنا مجبور دنیا کے اعتبار سے ہوتا ماں وہ تنی اس پر شویق مہربان ہوا کرتی ہے ماں کی خدمت کرو راضی کرو دعا لو دنیا آخر سب میں بھلائی ہے مرنے کے بعد صدقات کرو یہ سب چیزیں آپ اعمال میں لکھیں گے ماں کا رتبہ اسے اللہ نے دیا بھی ہے اور ماں کو چاہیے اپنے بچوں کو نیو سالے بنانے کی کوشش کریں کسی بھی ممر انسان کی کسی مرد یا عورت نے خدمت کی اس کے عمر کی بڑھائی کی وجہ سے اس عمر میں پہنچے گی وہ عورت یا وہ آدمی تو اس حلو کو اسے کیا جائے گا آپ ان کو خیال کیجئے اپنے امہ کے خیال کیجئے لیکن شوہر کے ماں ہے جو اگر حکم دے یہ کالا پہاڑ سفید کے پہاڑ کاٹ کر کے منتقل کر دو جو کہ آمدھو پہاڑ جہاں شروع ہوتے ایک ہی رنگ کے ہوتے ہیں تو عورت کی طاقت جتنا ہم وہاں تک کرنا ہے رب العالمین ہم سب کو ماں باپ کی قدر کو جاننے والا بنا دے رب العالمین ہم صحیح قدر کریں ماں باپ کی اپنے وہ ماں باپ جو مشریف کافر ہیں ان کے ساتھ بھی سلوک کریں ان بھائیوں اور رشتیناتوں کے ساتھ بھی ہم سلوک کریں جو ماں کے ذریعے سے ملتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا اندازہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم خدید القبرہ جب تک تھی تب تک دوسری شادی نہیں کی تھی خدید القبرہ کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت سودہ سے حضرت عائشہ سے شادی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہمیشہ خدید القبرہ ہی کے تذکرہ کرتے ہیں وہ جو بڑھی ہو گئی تھی آپ نے فرمایا لقد کانت وہ کانت وہ کانت وہ تھی اور تھی اور تھی اور اسی سے میرے بچے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جانوہ زبا ہوا کرتے تو حضرت ختیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے ہاں تحفہ ہدایہ بھیجا کرتے تھے حضرت عائشہ محسوس کرتے ہیں کہ کتنی زیادہ محبت تھی آپ کے حضرت القبرہ کے حضرت القبرہ نے مدد بھی کی تھی احسان سلوک اسی ذریعے سے ہوتا ہے ہمیں بھی چاہیے ماں باپ کے دوست اور ان کی سہیلیوں کا خیال کریں کہ امہ ان سے محبت تھی اببہ کے یہ دوست تھے یہ فلاں تھے اس لیے ان کو بلائیں ان کے خدمت کریں ان کو بٹھائیں کہ آپ اببہ کے دوست ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اببہ آپ تو نہیں رہے نیکی کے لیے ہم بلانا چاہتے ہیں آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں آپ کو تحفہ حدیہ دینا چاہتے ہیں اور پھر دعا لیں ماں باپ سے مرنے کے بعد بیویاں تو مل جائیں گی وہ الگ ہو سکتی ہیں اختیار بھی ہے آپ خطا نہ کریں لولہ لانگڑا بنائیں تو آپ کو بیوی کو کچھ ضرورت نہیں ہے تو الگ ہو سکتی ہے مجبوری سے الگ ہو سکتی ہے اور ماں باپ وہ رشتہ ہے یہ کٹنے والا نہیں وہ ختم ہونے والے نہیں اس لیے بہت اچھے بچے کہتے ہیں کہ امہ آپ کہاں ملیں گی یہ نہیں کہ بیوی کے ناقدری کیجئے لیکن خود خدمت کیجئے جائز طور پر امبال بچوں سے بھی کرائے اپنے لڑکوں سے کرائے پوتے پوتی بھی خدمتیں لگائیں اسے کام میں بغیر ماں کی رضا مندی کے نہیں بیٹا جا سکتا ہے ہرگیز نہیں جا سکتا ہے اتنا رتبہ شریعت نے کس کو دیا ہے خصوصاً ماں باپ آپ کے مسلمان کلمہ گو نمازی آپ کے لئے دوے ہاتھ اٹھا دیں اور ستا دیا تو جریج کا عبادت خانہ بھی اڈھا دیا جاتا ہے رب العالمین من ماؤں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں مسائل سکھائیں وہ خود بھی قدر کریں اور اپنے اعلیٰ اولاد سے ماں باپ کے خدمت کرائیں ناظرین کرام بات ہی ختم کی جا رہی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ